نمشکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے ایسٹرو مندر میں تو آئیے آج کی بیڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کرکراسی والوں کو کس محلہ کے شاتھ اپنا شمبند ختم کرنا ہوگا وہ کون سی ایسی محلہ ہے جس کے ساتھ اگر آپ شمبند بناتے ہیں تو آپ کا آنے والا سمیہ آپ کا فیوچر خراب ہو جائے گا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو بیڈیو کو آپ بڑے ہی دھیان سے دیکھیں کیونکہ یہ بیڈیو آپ کے آنے والے شمیہ کے لیے کافی محتوپرن ہے اگر آپ اس بیڈیو کو سنتے ہیں اس بیڈیو کو پھولو کرتے ہیں تو آپ کا شمیہ بہتر ہو شکتا ہے دوستوں آپ کو ایسے عورتوں سے دور رہنا ہے جو عورت آپ کا سمان نہیں کرے آپ بیٹھے ہو یا آپ اس عورت کے پاس ہو اور وہ آپ کا شمان نہیں کرتی ہے وہ آپ کا مجھک بناتی ہے تو ایسے عورتوں سے آپ دور رہیں اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ایسی عورتیں جو آپ کے سامنے میں کسی اور مرد کی تعریف کرے آپ کے گنوں کی طلنا وہ کسی اور مرد سے کرے کسی اور پرس سے کرے تو ایسی محلہ سے آپ کو دور رہنا ہوگا ایسی محلہ کے شاتھ اگر آپ سمبند میں رہتے ہیں شمپرک میں رہتے ہیں تو یہ پھر آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا دوستوں ایسے محلہ سے آپ دور رہنے کا پڑیاس کریں جو آپ کے شامنے میں کسی اور وقتی سے جیادہ مدھورتہ رکھے اور آپ کے ساتھ شمبند شامان نے رکھے وہ آپ کو یہ فیل کر آئے کہ آپ سے بڑھ کر اس کے لیے شامنے والا وقتی ہے تو ایسے محلہ سے آپ کو دور رہنا ہوگا جو محلہ آپ کے اوپر بار بار احسان دکھائے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا میں نے تمہارے لیے وہ کیا میں نے تمہیں یہ خرید گے دیا میں نے تمہیں وہ خرید گے دیا یعنی کہ جو بھی عورت آپ کو بار بار احسان یاد کرائے ایسے عورتوں سے آپ کو دور رہنا ہوگا اگر آپ ان کے شمپرک میں رہتے ہیں تو یہ پھر آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا اور آپ کا آنے والا شمعہ بہت ہی جیادہ خراب رہے گا اس بات کو آپ یاد رکھیں جو محلہ آپ سے یہ کہے کہ تمہارے شمپرک میں آنے کے بعد میرا جیبن خراب ہو گیا میں تمہارے شمپرک میں آنے سے پہلے اتنی اچھی تھی میرے مائیکے میں یہ سمعند تھا یہ سویدھا تھا اور تمہارے شاہ تھا آنے کے بعد میرا جیبن خراب ہو گیا تمہارے شاہ تھا آنے کے بعد مجھے بہت دکھتے ہوئی اس پرکار کے شعب آتے ہیں جو محلہ آپ سے کہے ایسے محلہ سے آپ دور رہیں یہ آپ کے لیے اور آپ کے آنے والے پیوچر کے لیے بہتر رہے گا جو بھی عورت لالچی ہو آپ سے روپیا پیسہ سامان شارہ وستو لینے کے بعد بھی اور لینے کے امید میں ہو اس کے من میں یہ بھاونہ ہو کہ میں کچھ اور لوں میں کچھ اور لوں اگر اس کے من میں بار بار میں کچھ اور لوں کی بھاونہ آتی ہے تو وہ عورت آپ کو کنگال کر دے گی پھر آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا ایسے عورتوں سے آپ کو دور رہنا ہوگا جس عورت کے من میں شنطوس نہیں ہو وہ آپ کے لیے آپ کے پیوچر کے لیے صحیح نہیں ہے اس بات کو آپ یاد رکھیں جو بھی عورت صرف اور صرف مطلب خود سے رکھیں نہ آپ کا کیر کرے نہ آپ کے گھر والوں کا کیر کرے یعنی کہ جو بھی عورت مطلبی ہو ایسے عورتوں سے آپ کو دور رہنا ہوگا اگر اس پرکار کی مہلائیں آپ کے شمپرک میں رہتی ہیں تو یہ آپ کے گھر پڑیوار کے ماحول کو آپ کے گھر کے واتا ورن کو خراب کر دے گی تو اگر سمبھب ہو سکے تو ایسے مہلائوں سے آپ دور رہیں ان سے یا تو آپ شمبند ختم کر لیں یا ان سے دوری بنا کر رکھیں یہ ٹھیک رہے گا آپ کے لیے جو بھی عورت آپ کو دن بھر تانہ دیتی ہے آپ سے ہمیشہ لڑائی کرتی ہے آپ کے گھر والوں کے ساتھ تیکھے سور میں بات کرتی ہے وہ ہر وقت سامنے والے وقتی سے گالی گلوج میں ہی یعنی کی ابہدرتہ سے بات کرتی ہے ایسے مہلائوں سے آپ کو دور رہنا ہوگا کیونکہ جس مہلہ کے اندر بھی نمبرتہ نہیں ہوگی اس مہلہ کے شاتھ رہ کر آپ کی ترق کی کفی نہیں ہوگی اگر ایسے مہلہ کے شاتھ آپ رہتے ہیں تو آپ کا فیوچر اندھکار میں جائے گا دوستوں ایسی مہلہیں جو بار بار آپ کے اوپر لانچن لگائے آپ کے اوپر گمبیر آروپ لگائے ایسے مہلہوں کو آپ کو خود سے دور رکھنا ہوگا ویسے چھوٹی موٹی نوک جھوک تھوڑی بہت بحث تو گھر میں ہوتی ہے ہر گھر میں ہوتی ہے تھوڑا بہت نوک جھوک سبھی کے بیچ میں ہوتا ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی وقتی آپ کے پرگتی سے جلے کوئی مہلہ ایسی ہو جو آپ کے ترقی سے جلے تو آپ کو ایسے مہلہوں کو ایسی لوگوں کو خود سے دور رکھنا ہوگا اور آخری میں جو مہلہ نسا پان کرتی ہو ہمیشہ دارو سراب سکریٹ یعنی کی نسا پان کا جو بھی ہوتا ہے اگر وہ ایسا کرتی ہو تو اس نسیری مہلہ سے آپ کو دور رہنا ہوگا اگر آپ ایسا کر پاتے ہیں یہ کر پانے میں اگر آپ سکچھم ہے تو آپ کا سمیہ بہتر ہوگا اور اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے ہیں ایسا کر پانے میں آپ سکچھم نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا فیوچر بہتر نہیں ہوگا اس بات کو آپ یاد رکھیں تو ہم سب ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں دھنیواد جی سی آرام